اسلام علیکم فرینڈز اس ہوتل کا نام نہیں میں جان سکا یا شاید انڈر کنسٹرکشن ہے نام لکھا نہیں ہوا تو اس کے ساتھ ایک آردسیس ہوتل ہے اور لی مریڈین ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں بڑا خوبصورت مجھے اس کی بیلڈنگ لگی ہے یہ دیکھئے اس کی آرکیٹیکچر کتنی زیادہ خوبصورت حرم شریف کے اندر ہی بلکل واقع ہے یہ دیکھئے یہ حرم شریف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ فندق صفوہ ٹاور نظر آ رہا ہے اور یہ حرم شریف کے اندر آپ اگر دیکھیں گے اس سائیڈ پہ بھی یہ ہوتل کچھ بنے ہوئے ہیں بلکل اوپر یہ حرم شریف کا حصہ ہی ہے وہ سامنے پہاڑ ہیں اور یہ بڑا خوبصورت ہوتل ہے میں اس کے آگے والے جو ہوتل ہیں وہاں پہ آپ کو لے کے چلتا ہوں تو فرینڈز میں ہوتل کے پاس پہنچ چکا ہوں یہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہوتل فندق ارنسیس ہے اور یہ منہ العزیزیہ کی طرف رستہ جاتا ہے یہ بقیدہ طور پر بورڈ بھی لگا ہوا ہے اور میرے سامنے بھی یہ ٹنل ہی مجھے نظر آ رہی ہے میں دوسرے کیمرے سے آپ کو دکھاتا ہوں میرے ساتھ رہیے گا فرینڈز یہ دیکھئے منہ العزیزیہ کو یہ رستہ جا رہا ہے یہ میں نے آپ کو حرم شریف دکھایا تھا یہ سارے ٹاور گلاک ٹاور وغیرہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہ فندق اولیان اجیاد یہ میں آپ کو کلوز کر کے دکھاؤں اور اس کے ساتھ یہ ارنسیس ہوتل ہے اگر میں نام گلت بولو تو معذرت ہے اور اس کے ساتھ یہ ایک ہوتل ہے جی از کال مقام یہ دیکھئے یہ بلکل چھوٹا ہوتل ہے سمارٹ سلی مینڈ سمارٹ اور ماشاءاللہ یہ سعودی ربیہ کے بادشاہ کی تصویر لگی ہوئی ہے اور یہ ٹنل یہاں سے جا رہی ہے یہ آپ دیکھیں گے اس ٹنل پہ بھی ڈیفرینٹ رستے ہیں اور کافی یہ میرے خیال سے ٹنل وہ ہی ہے سیدھی آگے کو بھی جا رہی ہے اور اس سائیڈ پہ بھی مڑ رہی ہے اور یہاں پہ بھی ایک بول لگا ہوا ہے یہ میں آپ کو اگر دکھاتا چلوں تو یہ دیکھئے ڈیفرینٹ جگہوں پہ یہ رستے جا رہے ہیں تو یہ بہت خوبصورت ہے اور یہاں پہ یہ دیکھئے ایک انڈونیشن بھائی جو ہے وہ بھی اپنی ٹک ٹاک ویڈیو شاید بنا رہا ہے یہ ایریا میں پہلی بار ویزٹ کرنے لگا ہوں مجھے کچھ دوستوں نے کمنٹس کیا تھا کہ آپ اس ایریا کو بھی ویزٹ کریں تو یہ بہت خوبصورت ایریا ہے یہاں پہ ہوتل بہت زیادہ خوبصورت ہے یہ میرے آگے مریڈین ہوتل آ چکا ہے یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہاں پہ راش البتہ کم ہے دوسرے شارہ ابراہیم خلیل شارہ ہجرہ پہ سب سے زیادہ راش ہے یہاں پہ راش کم ہے لیکن یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ لی مریڈین ہوتل آ رہا ہے یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا رہا ہوں لی مریڈین ہوتل اور یہ دیکھئے اس کی بیلڈنگ کتنی زیادہ خوبصورت اچھی بیلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ آگے بھی ایک بڑا پیارا خوبصورت سا ہوتل ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی ٹرنل والی سائیڈ پہ رستہ جا رہا ہے یہ آگے دیکھیں گے تو ٹرنل آ رہی ہے اور وہ پہاڑ کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی یہ دیکھئے یہ ہوتل ہے اور یہاں پہ یہ سیڑیاں بھی اوپر ہیں یہ جتنی زومنگ ہو میں آپ کو پھر کر کے دکھاتا ہوں یہاں پہاڑوں کے اوپر بھی کافی زیادہ ہوتل ہے میں نیکسٹ آپ کو اگلا ہوتل دی لی مریڈین کے آگے جو ہوتل ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ایک بہت زیادہ خوبصورت بیلڈنگ بنی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لی مریڈین ہوتل سامنے والا ہے اس کے ساتھ والی بیلڈنگ ہے تو یہاں پہ یہ جو بھائی کام کر رہے ہیں یہ بنگلہ دیشی بھائی ہے ان سے میں نے پوچھا ہے کہ بھائی جان یہ بیلڈنگ کون سی ہے تو بھائی نے بتایا کہ جو حرم شریف میں لوگ کام کرتے ہیں سرونٹ ہے ملازمین ہے ان کا مین دفتر یہ ہے مطلب کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنہوں نے حرم شریف میں کام کرنا ہو اس آفیس میں آ کے یہاں سے جاب کے حوالے سے بھی بات کر سکتے ہیں پوچھ سکتے ہیں یہاں سے یونیفار ملتا ہوگا وردی ملتی ہوگی اور آپ کی سیلری ڈیسائیڈ ہوتی ہوگی کہ کتنی آپ کو سیلری دے رہی ہے یہ بڑا پیارا خوبصورت آفیس بنا ہوا ہے اور یہ ورکرز کے لیے آفیس ہے جو یہاں پہ کام کرتے ہیں یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اوپر بھی آپ دیکھیں گے سارا انہوں نے نام لکھا ہوا ہے بہت خوبصورت ویلڈنگ ہے اور اس کے ساتھ یہ مریڈین ہوتیل آ چکا ہے یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھئے بلکل یہ بڑا خوبصورت کافی بڑا وسیع ہوتیل ہے یہ فرینز یہ میں آگے آپ کو دکھاتا چلوں تو یہ آ جائے گا جی ہوتیل دانہ اتاج ہوتیل اور یہ اگر آپ کو میں دکھاؤں تو یہ آ جائے گا جواد تاج ہوتیل یہ مریڈین ہوتیل میں نے آپ کو دکھایا تھا مریڈین کے ویسے ادھر کافی زیادہ ہوتیل ہے یہاں پہ اوپر کو چڑھائی بھی جا رہی ہے اوپر بھی کافی زیادہ ہوتیل ہے اور جتنا آگے جاتے جائیں گے ماشاءاللہ آگے بھی ہوتیل ہی ہوتیل ہے تو یہاں تک میں ویسے ہی تھاگ گیا ہوں اور ویلوگ بھی کافی زیادہ لمبا ہوتا جا رہا ہے انشاءاللہ ایلیف ساکھی ویوٹیو چینل کو سبسکرائب رکھیں میل نوٹسکیشن کو آل رکھیں میں فردر کتنی ہو سکی آپ کو انفرمیشن پروائیڈ کروں گا نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ